موسیقی پانچویں نمبر پر ہیں پولارڈ اور سٹارک دوستو یہ لڑائی دو ہزار چودہ کے آئی پل کے ستائیسویں میچ میں ہوئی پولارڈ ممبئی انڈیا کی طرف سے جبکہ میچل سٹارک آر بی سی کی طرف سے کھیل رہے تھے دوستو یہ لڑائی فرز ٹیننگ کے ستاروے اوور میں ہوئی جب میچل سٹارک نے پولارڈ کو بونسر لگایا اور پولارڈ بونسر کھیلنے میں نکام ہو گئے پولارڈ نے اس پیچر کو درمیان میں ہی روک دیا جبکہ سٹارک نے بریک لگانے سے انکار کر دیا اور سیتا پولارڈ کی ٹانگوں کے بیچ گیند پھینک دی اس پر پولارڈ نے جوابی گیند پر گھسے سے اپنا بیٹ سٹارک کی طرف پھینکا جیسے ابھی یہ سٹارک کا سر ہی پھار دیں گے دوستو سٹارک کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ بیٹ ان کو لگنے کے بجائے زمین پر جا لگا نمبر چار پر ہیں ویرات کولی اور گوتم گمبیر دوستو انڈیا کے سٹار ویرات کولی اور گوتم گمبیر کے درمیان یہ لرائی دو ہزار تیرہ کے آئی پیل کے ایک میچ میں ہوئی جب ویرات کولی بہت ہی زیادہ زبردست بیٹنگ کر رہے تھے ویرات کولی نے لکشمی پتی بالا جی کی گیند پر سویپر کور پر شورٹ کھیلی اور کیچ آؤٹ ہو گئے ایسے ہی انہوں نے گوتم گمبیر کو اپنے آؤٹ ہونے کا جشن مناتے ہوئے دیکھا تو ساتھ ہی کچھ ایسا سنا جو انہیں پسند نہیں آیا تو ویرات کولی پویلین جانے کے بجائے گصے سے گوتم گمبیر کی طرف چل پڑے اور دوسری طرف گمبیر بھی لرائی کے آغاز میں دو بیلوں کی طرح آگے بڑھنے لگے اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ بگرتا انڈین پلیئر رجت بھارٹیا نے ان کے درمیان آگے اور دونوں کو الگ کر دیا دوستو اس کے بعد پیرس کانفرنس میں بھی دونوں کھلاریوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا نمبر تین پر ہیں شاکیب الحسن اور امپائر دوستو آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ یہ لرائی دو کھلاریوں کے درمیان نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے پلیئر شاکیب الحسن اور امپائر کے درمیان ہے دوستو یہ تو سب جانتے ہیں کہ شاکیب بہت گصے اور جوشیلے پلیئر ہیں دوستو یہ واقعہ دومیسٹک ڈی پیل میچ کے دوران ہوا جب ان کی کافی اپیلیں امپائر نے دھکرا دی اور اس کے بعد چھٹے اور میں ایک گینٹ باقی رہ جانے کے بعد ہلکی سی بندہ باندھی ہونے پر امپائر نے گراؤنڈ کور لانے کا فیصلہ گیا تو شاکیب ہاتھ لہراتے ہوئے امپائر کی طرف بھاگے اور گصے میں وکرز کو لات مار دی اور بعد میں اس معاملے حل ہونے تک شاکیب کو مزید کرکٹ کھیلنے پر پبندی لگا دی دوستو دوسرے نمبر پر ہیں شین وان اور مارلن سیمیولز شین وان کو کرکٹ ہسٹری میں دا بیڈ بوائی بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ واقعہ بگ بیش لیگ کے دوران ہوا جب سیمیولز ڈیویڈ ہسی کے ساتھ سٹرائک پر تھے ایک ڈلیوری پر جب مائیکل ہسی دوسرا رنز لینے کی کوشش کر رہے تھے تو سیمیولز بولنگ کے اقتطام پر شین وان سیدھا سیمیولز کی طرف گئے اور سخت الفاظ بولتے ہوئے سیمیولز کی جلسی پکڑ لی یہ بات یہی نہیں رکی فیلڈنگ کے دوران شین وان نے جان بوچ کر گین سیمیولز کی طرف پھینکی تو سیمیولز نے گسے سے اپنا بیٹ وان کی طرف پھینک دیا اس کے بعد دونوں خلالیوں پر جرمانہ آئیت کیا گیا اور دونوں کو ایک ایک میچ کی پبندی کا سامنا کرنا پڑا دوستو آخر میں ہیں انزمام الحق ورسز فین دوستو پاکستان کے سابق کپتان انزمام کو آپ اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کتنے نرم مزاج انسان ہیں کرکٹ ہسٹری میں انہیں نرم دیو بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ بھی ایک بار صرف ایک کھلاری سے نہیں بلکہ ایک پورے مداز سے جگرے میں ملووز تھے یہ بات انیس سو ستانوے کی ہے جب ایک ہندوستانی ان کی بیٹنگ کے دوران لفظ اللو بولتا رہا اور انہیں سیدھا خرا ہونے کا کہتا رہا کیونکہ یہ اپنی جسمانی وزن کی وجہ سے تھوڑے جھکے ہوئے تھے پہلے تو انزمام اسے اخلاقی طور پر اگنور کرتے رہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آخر میں انزمام اسے مارنے کے لیے کراؤڈ میں چلے گئے اور اپنے بلے سے اس آدمی کو نشانہ بنانے لگے تو سیکیورٹی الکاروں نے انہیں روک دیا دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اس طرح مزید اچھی چیف مزے کی ویڈیو بناتا رہوں